دارش یہ ہی ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہو بڑا فرمیدہ مجمع میرا بلکل جانے ہوئے مجمع کیونکہ عرصہ چار پانچ سال تو میں توڑی سرزمین بھلوال تھے ہم سلسل متواتر ڈیوٹیاں دے رہے ہیں توڑی میرمانی ہے توڑی چاہت ہے آل محمدی کریمی ہے جی بس اللہ فرمائشنوی ڈھیرین بابا مزار جی بس اللہ جی میں نوے کلام کافی سارے دن میں اپنی ڈیوٹی جامعہ بلنی ہے دعا ہے توسا تمام شریف ازادہ رہا اس پاک مقام تے ٹو رہا میں حقید دی نوکری میرے تو پہلے پڑھ لینے پڑھائی میرے تو بعد پڑھ لینے پڑھائی مالک اپنی بارگیش کا بولو مزار فرماؤ بانی اندہ خرچ اخراجات نظر نیاز توسا تمام شریف ازادہ رہا اس پاک مقام تے ٹو رہا مالک اپنی بارگیش کا بولو مزار فرماؤ جڑے دن ایک مقصد لے کے آئے ہو حسین مولا دی پاک اما قدم قدم تے عجر عظیم عطا فرماؤ خالی دامن لے کے آئے ہیں جڑے ملے گھر واپس آئیے دامن پر کر کے جائیے کیونکہ شابان دا مہینہ ہے جڑی رات گزری ہے نا اٹھ شابان سرکار یقوب علیہ السلام ینابی یوسف علیہ السلام اٹھ جڑی رات ملے ہیں سلامت رہو کیونکہ شابان خوشیاں نہ بہی نہ ہے پچیس آمدہ ہیں پنجی آمدہ اس مہینے جو مالکہ نہیں ہے اور نوکرہ نہیں ہے بزرگ میرے تشریف فرمائے نو جون فرامہ کلمہ داد دے نہیں ہے بزرگ کلمہ دعا لے نہیں ہے بسم اللہ سرکار یائی مدد بسم اللہ سرکار پیرا بشا جی وہ تشریف فرمائے میری خوش قسمتی سرکار موجود ہیں بحیثیت غلام عباس جو اپنے بابے دا اپنے بھرامہ دا آدنا جیسنا خان بنا دیتا جناب دی خوبصورت سماعتان جو حاضر ہو کے واجب نہیں او جب امام حسین لحسن دی نماز میں واجمات ادا کرنا چاہنا میں قدی نہیں ہے کہیں میرے نال بولو میرے نال دیکھو کیونکہ یہ تھے آئے یو اے جنہیں بولنے ہیں اور یہ تھے آئے یو اے جنہوں مال کو بلایا ہے یہ وہ دار ہے یہ تھے بیمار فتالہ بندہ آئے نہیں سکتا لہذا میرے واسطے جتنے بیٹھے کاسی ہو میں جناب نے بربور سبق سنان ہے خصوص منو عزیز دعا واسطے آگئے ان بیمار ہیں کوئی بیمارے کر بنا دا واسطہ مالک شفائے کو لیتا فرما گئے جتنے بے اولاد ہیں شدادہ لیخ صدر تو بس سنان مالک اولاد ہیں اور این آتا فرما ہوئے آپ ان سارے یا کھیجے توڑے حق اندر بہت بڑی دعا کرنے لگا ہے جو مالک مرن تو پہلے ہر شریف ازادار نو روزہ امام حسین علیہ السلام دی زیارہ نصیف فرما ہوئے اور آخر چی کی دعا وارث رکھ دے ہیں پہ وارث انترازن کی گزار رہے ہیں مالک سڑے کی کی وارث دے ظہور اچھلتا جی فرما درود پڑھ دے آل محمد دی ذات تے بابا زبرا دعا زہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قلے ولی اکل حجت ابن الحسن سلواتو کالے والا عبائی فی حاضی حصاد فکر لسن من ساتھ لیل ونہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل ومائن حتات اس کے نہو ورزا کاتا وطمتی اوفیہ تبیدہ یا رب محمد وآل محمد ربی صلی اللہ محمد وآل محمد اکشف کربی وقرب المومنین بحقی اخیق الحسین علیہ السلام عشقِ عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے بہت جلدی اپنی ڈیوٹی تا آغاز کر رہے ہیں جتنا ملول اکبر بھائی نے ٹائم دیتا ہے اس ٹائم نو میں پورا پڑھنے اور جناب دے زینہ دے بلکل بوش بڑھنے کے نہیں پڑھنا تسی جتنا میں سنو گے اتنا میں سنا مانا چار سترہ تا اپنی ڈیوٹی تا آغاز جیڑے غازی مولاد ملنگ بیٹھے ہو زوار بیٹھے ہو جیڑے علم نو لانا چامنا چمنا سواب سمجھ دے ہونا نال میری گلے عشقِ عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کر وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے حد سلامت رہن کسے کمی نے دا محتاج جو ہومن جی بسم اللہ جیڑے ذکرِ آلِ محمد جو بلان دون دین عشقِ عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کر وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے میں تو پرچم کو سناتا ہوں مسئیبت اپنی نجانے کون عباس کو خبر کرتا ہے سلامت رہن سلام انا تم کیا بات بسم اللہ بہت عالیٰ میں سماتا ہے ممنون کیوں نہ ہو زمانہ حسین کا جب خدا خود ہوا ہے دیوانہ حسین کا سید ممنون کیوں نہ ہو زمانہ حسین کا جب خدا خود ہوا ہے دیوانہ حسین کا اوہ لانتی تیرے وجود پہ لانت ہے اس لیے دل میں یزید پیٹ میں کھانا حسین کا سلامت رہو ہاتھ سلامت رہیں جی بسم اللہ کریں سلامت رہو تاڑی زندگی ہوئے جی بسم اللہ نعرہ تقبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری والنعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت اہلِ بیعدِ دشمناتِ لانت درود محمد و آلِ محمد ازاد کے باواز براہ بابا جی فرمیشہ بھی ڈیرین میکن میں اپنا تازہ کلام نوے کلام ضرور فرمیشہ بھی پوریاں کریں گا سرکار دعا واسطے میں تیرہ رجب دے حوالِ نعرہ میں قبل کو ربائیاں چھوڑ دییا میں خطبہ چھوڑ دیتا او دی وجہ کہ میں زیادہ تو زیادہ جناب نو خوبصورت اور سوڑے انداز امام حسین علیہ السلام دی ڈیوٹی سنوازکا میرا پہلا قصیدہ امام حسین علیہ السلام دی شان دا تھوڑا تھوڑا منال بول دیا ہوگی انہوں زبانہ دا کی فیدہ جڑی عمران خان دے جلسے جی بولے تیال عمران دے جلسے جناب بولے جی توڑی زندگی ہووے بولنا اسے زبان نے جس تے ولائے علی دی مور لگی ہوئی ہے آج جو میں تمہیں سناوں گا آج جو میں جی بسم اللہ آج جو میں تمہیں سناوں گا بابا جی بہت خوبصورت منجمان بہت صورت لکھا ہے کلام آج جو میں تمہیں سناوں گا وہ کہانی میرے حسین سلامت رہو سلامت رہو جی بسم اللہ سید بڑی مہربانی نوہ کلام ہے زمین برانی ہے فصل نوی ہے امام حسین دی شان بس رہا آج جو میں تمہیں سناوں گا وہ کہانی میرے حسین کی ہے کوئی توزی نہیں سارے کاری یہ قرآن تشریف فرماؤ نمازی میرے سامنے تشریف فرماؤ بابا جی قرآن سارا پڑھ لیا اللہ دی قسم اس وقت تو حکم ہے قرآن ٹھہر ٹھہر کے اور آرام آرام سے پڑھو فرمان ہے سرکاردہ کیونکوران کو آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو اسی وجہ کیا ہے میں دستا جانا کیوں آنکھیں گیا پورا قرآن پورا قرآن پر کہ دیکھ لیا مدحہ کھانی میرے حسین سلامت رہو ہاتھ سلامت رہا ہے جی بسم اللہ یہ کہانی میرے حسین کی ہے زندہ سلامت رہو کوئی توزی نہیں نانیاں تے بڑی آئین جی بسم اللہ جی بسم اللہ میں سرکار نہ ہو کر جتنی بار پڑا عبادت نانیاں تے بڑی آئین لیکن حسین دی نانی دا ذکر کرا جنابی خورس اور زیافت امانی دے حوالے میں شیئر کرنے لگا جس کے مکروز زدو جہان بھی ہے جس کے مکروز زدو جہان بھی ہے ایسی نانی میرے حسین کی ہے زندہ سلامت رہو کیا بات اگر سنن دی بہت فہمید مجمع نما کلام کوشش کریں گا تھوڑا سمجھا کے پڑھا میرا بھائی آج کوئی دعویٰ کر دا میں کلمہ گو ہاں میں مسلمان ہاں میں کلمہ گو ہاں لیکن میرا بھائی میں تنو دسنا ایک کلمہ کرن دی وجہ مجمع جو پڑھتے ہو مہربانی میرے حسین سلامت رہو ہاتھ سلامت رہو ہاتھ سلامت رہو تاڑی زندگی ہو بھائی یہ کہانی میرے حسین کی ہے درور پڑھ دیو آل محمد ایزاد ایچھا نو بابا جی کیونکہ سبق پورا سنانے جتنے قصیدے کوئے میں سنانے بھائی جان علی اکبر صاحب نے جتنا من ٹائم دیتا نا اس ٹائم میں پورا کرنا اور دیوٹی بھی سنانے ٹھیک ہے نا تیرہ رجب تو شروع ہوں گے تین چار شبان تک بلکہ اٹھ ناؤ دین تے بہار ویخ کے من کے ران دی ٹھار ویخ کے دین تے بہار ویخ شاہ جی بڑا سونا رضیف تا دے واس تے لے کیا آئے دین تے بہار ویخ کے من کے ران دی ٹھار ویخ کے کوئی توزی نہیں جرہ شیر بیش کر ریا کعب ویچ شگ آف ہو گیا کعب ویچ شگ آف ہو گیا سلامت رہو یا سلامت رہو ہار ویخ کے بہار ویخ کے کوئی توزی نہیں میسم سرکار دیکھ دنا دیوان دا نام میسم تمار خجور دا پپار کر دا میسم سولی دے چاڑے آگیا میسم ٹوٹے گیت آگیا اونا خیلی کرنا چھوڑ دے قرآن پڑھ لیا کر جناب نو دست رہا موت سولی آپ چڑھ گئی موت سولی آپ چڑھ گئی میسم تمار ویخ زندہ سلامت رہو اللہ وق سارے سارے ہاتھ چاہ کے یا علی یا علی کیا بات داڑے سنن دی کوئی توضیح میسم تمار دے کے اوہ میرا بھائی جناب اگلا خوبصور شیع جناب زیافت امانی بھی حوال کرام سب نے کلمہ پڑھنا ہے میرا سب نے کلمہ پڑھنا ہے میرا تیری زلف کار دیکھ زندہ سلامت پڑھ ایک درور پڑھ دیو آل محمد ازاد پڑھ دو اڑی زندگی ہوئے میرے بھائی بڑا سونا پڑھ میں جناب نو پاک سیدہ سلام اللہ دی شان دا قصیدہ سونا لگ بھائی جان پاک سین دی آمد وی جمادی السانی اور بڑا خوبصورت لکھیا ہے رائی علی مران صاحب دا قصیدہ میرے بھائی دا اور کیونکہ حق دار حق ملنہ چاہید ہے سچیا نا بھو ہے سچیا نا میمبر ہے سچی ہونا چاہید ہے آج کل میرے بھراہ نہیں ہونا چاہید ہے قصیدہ کسے دعوے اپنے نام نالا کے پڑھ دیتا جاوے تے آپ کو لو دعاویں لینی ہیں نباباری بڑے خوبصورت مصرے جناب دے حوالے کرنا کہا اس واسطے خدا بھی چھپ کر چھپا نہیں اس واسطے خدا بھی چھپ کر چھپا نہیں کیونکہ فضاؤں پہ علی نے نام لکھا ہے فاطمہ تاڑی زندگی ہوگئے میں جن اے مشکل موضوع نہیں تاڑی زندگی ہوگئے شاہی صاحب اس شیرہ میں تاڑے کو اداد لینی اے بڑے مارفت آلے شیر پاک سیندی کیا شان ہے کوئی توزی نہیں جر آپ پہلے شیر سننے رہے ہیں قلب نبی پہ پہلی وہی ہوں سورہ کوسر مجھ سے ہے چھوٹی پاک سیدہ فرمارہ قلب نبی پہ پہلی وہی ہوں سورہ کوسر مجھ سے ہے چھوٹی سورہ دہنے سجدہ کر کے پائی ہے میرے ہاتھ کی روٹی جب کچھ نہ تھا وہ تھا الہ لفظ خدا میں نے کہا رب فاتح نے پہ لازبان سے حرف کہا ہے فاتمہ زندہ سلامت رہو کیا بات توڑے سنن دی پاک سین علی بادشاہ دے دیکھ یا علی توسی مشکل کو شاہ ہو توڑا بڑا رتبہ ہے توڑا بڑا مقام ہے لیکن یا علی میرے پاک سین پاک سین دیکھ دن ذات خفی ہے کاتب نبی ہے کعبے میں میری خاطر علی ہے تاڑی زندی کے ویڈی پہنچ گئے ہو گل بری ہے میں کوشش کر رہے ہوں میں جناب سمجھ علم پاک سیدہ دیکھ دین علی شہن شہن اگر پاک ردی بادشاہ خانہ کعبے چنانے پاک سین دا کف کوئی نہ ہوں دا کیونکہ دستور زمان بزرگ میرے سام نے تشریف فرمائے تین دین اپنے دو بڑا کاروی کے دین اس واسطے آخر زات خفی ہے کاتب نبی ہے کعبے میں میری خاطر علی ہے دیکھی نہیں جو تو نے سنی ہے میری ردا میں میرا جلی ہے اس کا یقین میری جبی وہ ہے جہاں میں ہوں وہی جس کا شوہر خدا لگتا ہے تو سوچ کیا ہے فاطمہ سلام میں آتھا میں کوئی توضیح نہیں بابا جی پاک سینٹ فرمان دیں یا علی لوگ تین خدا ہون دعوی بھی کر دیں آدھن علی رب ہے لیکن یا میری گال سنو نام علی کی مہدی لگا کر وعدہ کیا ہے رب نہ لگوں گی تیرے نسیری کافر ہوں گے جب میں خدا کو سجدہ کروں گی مشکل مشکل کشا تُو ہے بڑا پر تُو بھی ہے زیرے کی سا تُو نے جس سے ہے حس نینی مانگے بس مالک میں پھوڑی تھے امام حسین تے جا رہے ہیں باشا اخر عجر منگ دے نا سی لیکن میں دستا چاہنا مومن جیڑا عجر منگ دے نا جنا مولا مولا میرا بھی گھار ہوگے بڑا سونا پڑ رہے سن لیکن او میں جنا نو تھوڑا ہٹ کے سونا مولا سا ڈا کبھر دے بچ بلند اتنا مقام ہوگے ہاتھ سلام مد رہے جی بسم اللہ باشا عجر مانگ رہے عجر سونا رہے جو مومن عجر مانگ مالک مالک مات بھی کیتا اتنے سال زنجیر میں مار رہے اتنا عرصہ پرشا بھی ڈیتا اتنی نیاز پکائی مالک سے فقط فقط اتنا کجر چاہی دا کیڑ آجر مولا ساڑھا کبھر دے بچ بلند اتنا مقام ہوگے مولا ساڑھا کبھر دے بلند اتنا مقام ہوگے کہ خود ساڑھے سرانے تے کہ خود ساڑھے سرانے تے کھڑا حق دا امام ہوگے سلامت رہو ہاتھ سلامت رہے وہوہ مولا اتنی 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 پرسے کی تین اتنی انیاز تین مولا ایک تھوڑا دے اجر مل جاوے مولا کبھر چاہی ساڑھے بلند مقام ہوگے ساڑھے مولا ساڑھے سرانے سایا ہوگے مولا در دوسرا آجر مولا آجر منگ دا یو فریاد ہے مولا کے ساتھ رون چین ہوگے کیونکہ حمل جڑے سین چین مگ دے پہ بچ کوئی توزی نہیں ڈیکش سنا رہے ہیں یو فریاد ہے مولا کے ساتھ رون چین ہوگے جو دو دنیا دو تری یہ لپاتے یا حسین ہووے تاری دن کیا ہووے جی بسم اللہ سلام اتنا ہاتھ سلام اتنا کسے کے مندید مہتاج نہ ہو مند جو دو دنیا اتے تری لپاتے یا حسین ہووے حشل وچ سادہ مولا حشل وچ سادہ مولا تیرے کمیاں چنا حویل سلامت رہو سلامت رہو اچھا دونوں ڈوڈیاں میرے نے کلام بھی پڑھ نارا بھی مار نے تاڑی جنگی ہو ہے میرے مولا کیونکہ بڑی سننی حیدر خرشی صاحب نے دعا مہا لکھ ایک کسی جی پورا شبان اور انہیں رجب پیک دیتا ہے دعا مہا کر بلا ہر چیز بند کی تی لیکن آل محمد کریمی جو ساڑھ دیتا ہوئی زمین ہوئی فصل نمی چنا سنا رہے ہیں کوئی توضیح نہیں اے میرے مولا ہٹا پردائے گئے پت ہن دیدارے مرت دا ہوئے جو دو کام بید وچ آوے ازاد ری ببا ہوئے نبی ایسا جی آ تیرا نبی ایسا جی آ تیرا کھڑا پڑھ کے غلام ہوئے سلامت رہو سلامت رہو تاڑی زندگی ہوئے کوئی کہا نہیں بابا جی ایزی لوٹ چنا رہا رہے قدید پھین سولہ کارڈ لائے گئی نا قدید مل کر نار آ رائے گئے نا تاڑی زندگی رائے انسان جی رائے حضر علی کوئی توضیح نہیں اے میرے مالا اور اجر کیا مگ دیا مالا اسی دنیا تو فانی ہانے ہر بندے نے کوچھ کرنا ہے محمد مردہ نہیں محمد انتقال ہون دے مردہ 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 زندہ ہے ٹھیک نا جی نا سوچ دن نا نا ساڑا مقابل ہی کوئی نہیں اسی تینا من ہے جی سوچ دن شیطان بندے جی من دن سلمان بندے کوئی توزی نہیں جناب خوبصور شے سنا لگا جو دو دنیا دے میں آسا کھلی ہر ایک کلی ہو سی مسی تا مندرہ دیو جی کو نارا ہی علی ہو سی حسین سب شہید آنو حسین سب شہید آنو میرا ہر دم سلام ہو پارڈی زندگی ہو درود پاردو آلے محمد ازاد بابا زبرا اللہ اکبر نارا رسالہ نارا ادری بابا کیونکہ مسرسر شابان دے دن بھائی جاندہ حکم سیدہ حکم من کے میں جناب دے چیرین دی زیارت حاضر ہو گیا اور میں بھائی جاندہ بھی پتا ہے شاہ سنو کہ کچھ دن پہلے ہو گیا بس اس سے کافی تسی میرے گلے نہیں جانا لیکن کوشش شیفہ کریں گا جس طرح میں پڑھن دا دی جس طرح میں اس طرح ہی زور لگا گیا اور فرمیشہ ہین فرمیشہ میں کہنا کہ میں جنہ میں کسیدے لے کے پہلے سوڑا لگا پھر فرمیشہ آلے پاس آلے بڑی سونی نات سرکار ذکر ہے کہ مصرہ میں جنہ ہم سونا دیں تا کہ ذہن نشین ہو جائے کہ نات کے ڈی یہ تمہ کی پڑھ کی کی نکی تا یار نے کے یار واس تے سارا نجیاد نا بڑی سونی نات میرے براہ نے لکھی اور میں بھی کافی جگہ پڑی اور کافی ازراد نے پڑی رب میں فلا سجان یا نی سر کار واس تے علی دے دیوان مستان نے کلم چایا کلم دیوان نو کاغست لکھ کے علی دے دیوان مستان آدھائے لکھ بیزن علی علی دے دیوان مستان نے جڑے لکھا جناب نو سنا رہے سلامت رہو ہاتھ سلامت رہے جی بسم اللہ سرکار جتنی وار پڑا عبادت دو زخ بنی ہے در تو ان کار واس تے دو زخ بنی ہے در تو ان کار واس تے جنت بن شبیر دے حبدار وار تاڑی زندگی ہو بہت سوڑا پہ سوڑ دے کوئی توزیر نہیں آؤ میں دست چیز چیز بنی ہیں کس واس تے بنی ہیں آؤ جناب نو دست رہا رب حد بنائے مات میں شبیر واس دے رب حد بنائے مات میں شبیر واس دے اکھی یا بنائیا مہدیدے دیدار واس سلامت رہو سلامت رہو بھائی جان جسی زہن میں ذکر لگا انسان نہیں جاندہ ضرور انسان نہیں واس تے تُسی دیکھنے شبیر دیدار واس شبیر واس دے حبدار واس مہی یار وچ انسان تو حیوان ود گیا مہی یار وچ انسان تو حیوان ود گیا جھولی پھلائی زہران رہو واس تے بڑی زندگی ہو بے ایک جانگ جناب ایس سلام نے حملہ کی تا اس حملہ ور چھپ حملہ کی تا مولا نے حملہ روک ہے پھر میرے مولا نے حملہ کی تا اسی تلوار ٹٹ گئی انہیں حتہ ہو گیا اچھا ہوئی دلے رہا کہ انہا یا میرے کوئی چیز کو انہیں اپنی تلوار مین دیو سرکار نے تلوار سوٹ دیتی کہ چکل ہتم تزاد چائد تلوار سلامت رہو یا سلامت رہو اب آد رہو درود پڑھ جالے محمد ازاد اچھا بابا جی پاک سیند دی شاندہ آخری کی زیدہ اس تو بعد فرمیشہ شروع جہ جڑے کسیدہ نمن حکم ہے امہ جناب دی فوس اور زیند حوالے کرنے اجازت کے خاتل سیند مقام کیا ہے سید حضی صاحب اس کسیدے میں جناب کو داد بھی لینی اور دعا بھی لینی ہے بابا جی بلخصوص سیند آد صدا تو میرے پاس خصوصی دعا کر سو اجازت کے خاتل محمد کھڑا ہے اجازت کی خاتل محمد خدا ہے اجازت کی خاتل محمد کھڑا ہے خدا جان زہرا حقیقت میں کیا ہے اجازت اجازت کی خاتل محمد کھڑا ہے خدا جان زہرا حقیقت میں کیا ہے نبی کہہ رہے ہیں یہ خیر النساء ہے نبی کہہ رہے ہیں یہ خیر النساء ہے قرآن کہہ رہا ہے ہجاب خدا ہے جی بسم اللہ سلام سلام انا حتن تیڑے پاک سیدہ دشان جو بلند ہوئے ہیں میں دستان چانہ کتنی عظمت مالک ہے سیدہ غازی جو اتنا مقام ہے حسین مولاد اتنا مقام ہے لیکن مقام سیدہ دست سیدہ مقام دست رہا اتنی عزت مالک کا حسین یو تیرا جہاں میں کرم گھوم تا ہے کشبی تیرا قدم چوم تا ہے کشبی تیرے قدم چوم تا ہے علم جس کا مشکل کشا بن گیا ہے علم جس کا مشکل کشا بن گیا ہے وہ غازی تمہاری دعا سے ملا ہے باڑی زندگی ہوئے جس سلامت رہو موبائل جی بسم اللہ سید موبائل سچے گیا تسی اپنی عورت لے اسی اپنی عورت لے انہیں اسی اپنے مرد لے انہیں اسی اپنے نفس لے انہیں میں دسنا چاہنا مقام سیدہ کیا ہے عیسائی یا مقفہ عیساء لادہ بترہ چڑھو آل محمد مید آنے چاہیں عیسائی بادی جزیہ دیتا مافی منگی آنکھوں نہ بھلا ہوگئے مافی منگی جزیہ دیتا پاک سید سکتی دے نال سنو آیت بات عیساء اللہ دا پتر ناکھنا عیساء اللہ دا ولی ہے عیساء اللہ دا نبی ہے پاک سیدہ انہیں پاس مباہلے میں اپنی صداقت دکھاؤں کہا کومی عیساء کو جلدی بلاؤں کہا کومی عیساء کو جلدی بلاؤں خدا کا جسے تم پسر کہہ رہے ہو وہ مریم نے زہرا کے در سے لیا ہے سلامت رہو انہا حطان سلام ہے سوٹیزنی یو ہون فرمیشا شروع سب تو پہلے فرمیش ہے علم سرکار دی کہ میں بڑھا ایک سیدھ سلام کچھ پڑھے اور مال کا عزت نوازی ہے تو سیدھ رود پڑھو علم محمد عزت میں کسیدھ سوٹ میرا دعویہ دعویہ تیری سوچ کا خم نکلے گا عشق بن کے تیری آنکھ سے ہر غم نکلے گا اور وہ دن دور نہیں اے منکر عباس جب تیرے گھر سے بھی واضی کا علم نکلے سلامت رہو علم سرکار دا علم سرکار دا علم سرکار دا علم سرکار دا پلی وچ بھی ڈیڑی بنا علم سرکار دا علم سرکار دا بج ریپیٹیشن ہر شیر دن آلان بار بار علم سرکار دا علم سرکار دا کوئی توزی نہیں جناب شیر سنان نا جان نا اس بندے نہ میری گال جرے علم نن لان چام نا چم نا سوا سم دے دوسر بندے نہ میری گال کوئی نہیں میرا بھائی آو میتن دستان عالم دی سائے تلے سانو مل دا کیا ہے مل جان دا چین نا مل جان دا چین ای تی سانو مل جان دا حسن 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 نال لے لے دن زارت و دعا علم سرکار سلام اطرح بھائی تاڑی زندگی بھائی بڑا سون پہ سون دی ہر شیر دن آل آل علم سرکار دا آ میرا بھائی جس گھرے چھ دکھ تکلیف نے جان دی ممبر حسین دکھا چھوڑا چاکے گھولام عباس دعوت فکر دے رہے جڑا بندہ نے میرے گھار چھوڑ تکلیف نہیں جان دی اس بندہ دن دعوت فکر دے رہے ہیں کیونکہ ساڑھے بزرگ دن سنو سابدی کرو اپنی مشورہ بغیر بلکل مفت چھنگ لگے تب ضرور ازمان سنے بیا دن چھوٹا اگر گھال چھنگ کرے نا تب اچھی ہوئے تا فلے بان لینا چھئی دا میں جناب شیئر سنا رہے ہیں چھان آئے جی تن کوئی غم نہ ستا آوے گا غم نہ ستا آوے گا کٹی بھی نہ دکھ تیرے بیڑے بیچ آوے گا بیڑے بیچ آوے پڑ نہ دے لی گھر اُت لگ علم سر سلامت رہو بسم اللہ سلامت رہو بڑا فہمی دہ مجمع کیونکہ مسلسل جگراتیں دیوے سفر دیوے گل سے تکاوٹ ہے لیکن اللہ مولادی سمیمبر تکاوٹ اتنا سوڑن پہ سوڑ دیو میں تکاوٹ رہا سانس ہوئی نہیں دیو دو شیر ہو گئے تین شیر علم سرکار دا ہر شیر دن آل رہا ریپیٹیشن جو ہے گھار اتلا علم سرکار دا کیونکہ اس علم دی مخالفت دی چودہ سو سال پرانی ذکر دی ترہ لیکن میں آدھا سانس اس علم نے ساڑھے نال کام گیڑا کرنے شیعہ نے حیدر کرار دی نال کام گیڑا کرنے بھوڑا 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 حال اپنے مولی اداد رکھ دا خیال رکھ دا خیال دے دا دو سکھ دی اگ تو بچا علم سرکار سلامت رہا بسم اللہ کر سال سال سوحان اللہ بڑا سوڑا پیسون دے سرکار کلندر دے دیوان مستان ہے سرکار کیا وجہ ہے سرکار تسی جتے بیٹھ دیو پہلے علم نے سب کر دیو سرکار دن جھلیا میرے کو لاؤ بندہ نزدیک آیا سرکار دیکھ آو میں تن دے سلام نجف دے والی میں لالی چا بڑا آیا لالی چا بڑا آیا اید گا دی مدی نیت کرم کم آیا کرم کم آیا تا یو گھر گھر دی تا میل آگ علم سرکار سلام درود درود پڑھ دو آل محمد ازاد ایک کچھی نال پڑھ دو اچھا بابا جی مولا علی چاندہ قصیدہ تے پرانا ہے لیکن بڑے عرصے بعد بلوال چھ میں پڑھے نہیں بابا قصیدہ بہت پرانا ہے اس آدھے میں اتندہ لکھیا ہویا بلکہ مشہور زمانہ قصیدہ ہے جو میں پڑھا گا میرے بزرگ قصیدہ جو فورا پہن جان گے نوجوان نسل شاید پتا ہوئے لیکن اتنا سرور علا قصیدہ علی بادشاہ دیشان دا علی ناغ ایسے اور دا ذکر کریے جی بسم اللہ کیونکہ مخلوط مجمع ہوندہ ہے ہر جگہ تو بابا ہر مسلک دا بندہ بیٹھ دا آکے وہ دیکھئے تیسی آل محمد درست چھوندہ کی ہے سلامت رہو جی میں دیکھا جنہ بزرگ جان دیا انکہ سیدھے انہ من داد دیتی تی اور ہوتا چا کے دیتی تیجی نوجوان بیرامان تانو کسی داد پنا سون کے لطف آئے گا پھر تُس ہی بلوگے حسن این دا بابا میں تیری شان میں تو صدق بگ شش دا وسیلہ میں تیرے نام میں تو صدق کوئی توزی نہیں دیکھ شیر پیش کار ریام جی ون تی رہ حسن این صدا رین بہار آ الفاظ نہیں کو لکی میں شکر گزارا ہو جا وے میری جان تیری جان نی تو صدق تاڑی زندگی ہو وے کوئی توزی نہیں ایک نبی نے سائل نے سوال کی تا سرکار جنگ تو واپس آ رہے سرکار میں بھکا سرکار نے کمبر جی نائے بے پیمبر یہ بھکا اس نے روٹی دے سرکار روٹی کچاوے سرکار نے کیا کچاوہ دے اس نے کچاوہ اٹھ دے سرکار نے کیا اٹھ دے سرکار جلدی دنال جناب کمبر نے رسی چھوڑ دی مطلب مولا کھن کمبر تو ہی جی بسم اللہ رسی چھوڑ اس واسطے میں دست کتنی عظمت دار مالک ہے مرشد حلید جینا میرا دشوار سیا سان بنایا روٹی دے سوالی نو جس سان بنایا زندہ سلام ضرور پاردو محمد بسم اللہ میں اس قصیدے اس واسطے تھے کلوز کرتا ہے کبلا تشریف ہیں جی بسم اللہ بسم اللہ سردہ جی بسم اللہ ایک قصیدہ ادھے دو شیر اور کیونکہ میں زیادہ عزیز نو بٹھانا نہیں چاندہ سرکار آگئے تے بس میری چھوٹی لیکن قصیدہ بھائی جنو وہ پڑن لگا جس لاہور علی ملک دی مور لگی ہوئی ہے میں انہوں حکم سے رکھا دے لیکن میں چاندہ کہ بھائی جنو بھائی جنو بھائی جنو پیار ہو گیا تاڑی زندگیوں میں جلدی دے نال کوئی توزیر نبی دوا کیا شیعہ دے بچے بچے نو یاد بلکہ عالمی سلام نو یاد پشتے حسین مولادا نظہول ہو گیا خال کے کائنات دیا آواز آئی اج میں دسا آتے کم کل اک راز دی اج میں دسا آتے کل اک راز دی اس اس میں لیوت گئی عزت نماز دی اس میں لیوت گئی عزت نماز دی او دو سجدہ نبیدہ بابکار ہو گیا او دو سجدہ نبیدہ بابکار ہو گیا جو دو پتر ایلیدہ اسوار سلامت رہو یا کیا بہت ہے بابی سلام ساڑھیں سکھر کے بانگئے اسدہ اسی علی نے منہ یہی سوچے ہے ہی نہیں علی سوچا چاہی نہیں سکتا وہ علی کیسا سوچا جا جا ہوئے میں کوئی توضیح نہیں جڑے بندہ نجف جگئے مال کا منو شرف دیتا میں نجف گیا یہ ساریاں عبادتا ہے علی بن ادھوریاں ساریاں عبادتا ہے علی بن ادھوریاں علی وچ اللہ دیاں صفت آنے پوریاں علی وچ اللہ دیاں صفت آنے پوریاں جہندا نجف اچھا کہ قیام ہو گیا جس سمجھے کہ اللہ دا سلام ہو گیا تاری زندگی ہو وے آخری شعر جڑا میں بہت پسند ہے تاری زندگی ہو وے مکی کربل آکے حق دی لڑائی گل دین تو ای ٹوری نس نات آئی یہ مکی کربل آکے حق دی لڑائی یہ کل دین تو ای ٹوری نس لات آئی یہ سفیان دا پتا ناکام ہو گیا سفیان دا پتا ناکام ہو گیا امران دا پتا اسلام ہو گیا تاری زندگی آمان بس جنہ نام جب جب کہ لوگ دنیا تکل اندر بن گئے مسلی شہن شادیاں دینیا رول گئیاں حکم جڑا حیثی میں اس نے کلوز کر دی ہویا میرے تو پہلے میرے براچ رہا پڑھ گئے پاک سینڈ رباب دی جھولی دا چند دا مسائب میرا دل آقا حسین دی چار سال ضائفہ دی دا مسائب سنا پاک سینڈ دی چڑی میند دین اسلام تھے بس چار یا پانچ میٹ میں مسائب پڑھنے اس وقت میں اپنے عزیز نو ٹائم دیا جنا نام جب جب کے لوگ دنیا دے دنیا 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 رول گئی من رب آل محمد دی دین اسلام دی خاطر انج کس نبی دے پتر نہیں رول جم آقا حسین دی بہنی تے دھین رول گئی چتیا داڑیا لے تشریف فرماؤ دھین دے پیو بیٹھے ہو بہن دے بیرا بیٹھے ہو اپنے انصاف نار دس آو چار سال دی بچی بھی ضعیف ہون دی کری شروع کردائیں جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبر آتی رہی سجادی بھی سجادی بھی مصومہ کو 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 موط ہی آئی کئی زال مہین دے آیو در لائے وہ کئی گھوڑ نال بجائی اور یہ ساری زد جی آیو شمار در دی آج چھن کان نال اٹھائی سجاد آدائے مکو نئی بھول دا جی شام دے وچ دف نائی آدادار حسین دعا بنگی کرو لہ ست پتر دے دھی ضرور دے وے کرو سال غلام باس کیوں کھے لہ دھی ضرور دے اے پتر جائے دا دے وار سنن اے دیا دے بغیر ماں پیو دی میت نی سجدی آدادار حسین ہو گیا کزی میڈی سین دا نہیں پڑ دا جی میڈ جو کہ تھ یہ میڈ امام میڈ دا میئے چایس رستج بھین دا شیرہ ڈین دا تیرون سید روک یاد مر ہم سجاد دے زخمان دی ہیو زخمان دی او بی مار کو کر تن ہونی تیرا وج زندہ نی دی رول مر نام ایکو ہر گز بھول سکت بس سجاد دار حسین جس وہن واس تی میر تی تی میں امد دیا میں غسل نہیں بڑھ سکتا میری کیا مجال یہ غسل توڑی ساڑے واس دے او کے دے بھمیں سوکے چاہے بھین بھین دا میں یہ چاہ کے زندہ نہیں چھو باہر آئے رست جبھین سید چیر دیکھ سید رن نائد رو کے گل کے ڈی دائیں مسلمان میں سید ہا تی مل ہوئی بھین چاہی آدھا میں پردے سی مساف ہا تی سب تر کا لٹائی آدھا بس حسین تو لائیں جی بسم اللہ جی دی ہر بابا پڑائی مال مسلمان میں سی دی ہا تی مو ہوئی بے چاہی آدھا شام دے صدر بہدار ایک یہودی اور اپ مل دی آدھی کہ دکھنے لباس شام یا والے گئے کون کو بھی مار سی دادانی مغریب دی بھی دی مار گئی ہے کہ دی مار گئی تک کفن کیون پوین دا میڈے امام دی رات روگے سی دادان کفن پہن دی میڈی آمید کفن پیو دی تائی میلہ پھٹا چولہ کفن دی جا سی سی سایت